ویلکم اسٹوڈینٹس آر بی ایسی بورڈ ایکجام دو ہزار چوبیس کلاس ٹینٹ گنیچ سبجیکٹ کا یہ موڈل پیپر آپ کے لیے بہت ہی مہتوپن ہونے والا ہے اسی نمبر کے اس کیوشنس میں سے جو پیپر کیوشنس ہے اس میں سے کتنے کیوشنس آپ کے پریکسہ میں آ سکتے ہیں اس کی پوری ویشن آپ کو بتائیں گے اس کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دینا ہے کیونکہ یہاں پر جو میں پیپر آپ کو دکھانے والا ہوں اس کے بعد آپ کو میں چار ایسے موڈل پیپر میں نے بنا رکھے ہیں جو بہت ہی مہتوپنڈ ہیں میت کے اور پرتیک سبجیکٹس کے جس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں تو اس کے لیے آپ کو چینل کو سبسکرائب کر کے رکھنا ہوگا جس سے کہ آپ جیادہ سی جیادہ اس کا لائب اٹھا سکیں وہ پیپر ہوپ ٹو ہوپ آپ کے پریکسہ میں چھپنے والے ہیں تو چلیئے یہاں پر شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کے کھنڈ آتا ہے جس میں آتے ہیں بہو اکلپی کیوشنز یعنی اس کا آنسر میں آپ کو بھٹا بھٹ سے بتاؤں گا اور آپ ان کو حل کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ جو میں نے موڈل پیپر اپلوڈ کر رکھے ہیں اس کا میں نے پورا سولیشن آپ کو کروایا ہے لیکن ایکزام کو نجدیک دیکھتے ہوئے میں آپ کا جیادہ ٹائم برباد نہیں کرتے ہوئے اس کی سولٹ آنسر ہے وہ میں آپ کو دکھانے والا ہوں نیمال لیکن میں سے کون اپریمی سنکھیا ہے تو آپ کا صحیح جواب ہے کہ یہ سبھی اپریمی سنکھیاں ہوتی ہیں یعنی اپریمی سنکھیاں جن کو بھٹا میں ویکت نہیں کیا جا سکتا ہے تو یہ سبھی ہے اوپرو سبھی یہاں پر آپ کا آنسر ہوگا دوسرا دوی گھات بہوپت کو گیاد کیجئے جس کے سنیق چار اور مائنس چار ہے تو آپ کا صحیح جواب ہے ایکس سکوئر مائنس سوڑا اس کے سنیق ہے وہ چار اور مائنس چار ہوں گے کیونکہ اس کے اندر آپ کے وہ ستر لگ جائے گا ایکس سکوئر مائنس اے بی پلس بی سکوئر والا ٹھیک ہے اس طرح سے یہ ستر لگے گا اگلا ہے تو یہاں پر آنسر ہو گیا ڈ ہو گیا ایک بندن کا مادیا اور مادیا کرمت چودہ اور پندرہ ہے تک بہولک کا مان کیا ہوگا تو بہولک کا مان آپ کا ہوگا سترہ اگلا ہے پتا کی آیو پتر کی آیو کی تیگو نہیں ہے اگلا ہے پتا کی آیو ایکس ورس ہے تو پانچ ورس ورس پتر کی آیو کیا ہوگی تو اس کیشنز کو گیاد کرنے کے لئے اپنا ایکس بٹے تین پلس پانچ کا ستر یوز کریں گے ٹھیک ہے تو سر یہاں پر آپ کا رائیڈ آنسر ہوگا اگلا ہے پانچ ورکیشنز سمانتر سریڈی چار دس سوڑا بائیس کا پرثم پد اور سارو انتر کیا ہوگا تو یہاں پر آپ کا سہی آنسر ہے وہ ہے ب پرثم پد چار ہے اور سارو انتر چھے ہے ٹھیک ہے یہاں پر ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں چار اور دس میں چھے کا انتر ہے اور چار پرثم پد ہے کون سوری تربوز ABC سورانگ سم تربوز DEF یدی کون A چاڑیش ڈگری E اسی ڈگری ہے تو کون C کا مان کیتنا ہوگا تو یہاں پر آپ کا سہی جواب آئے گا ساٹھ ڈگری ب آپ کا رائیڈ آنسر ہے یدی بندو 3 A اور 4 1 کے بیچ کی دوری انڈروڈ 10 ہو تو A کا مان کتنا ہے تو A کا مان ہوگا 4 اور مائنس کے 2 ٹھیک ہے اگلا ہے 8 سیک سکوئر A مائنس 8 10 سکوئر A کا مان کتنا ہے تو یہاں پر آپ کا دیکھیں سیک سکوئر اور 10 سکوئر دونوں کا ایمان 8 ہے تو یہاں پر اس کا آنسر بھی کیا ہوگا 8 ہوگا یدی ایک ایک ہو تو دونوں کا ایمان بھی ایک ایک ہو جاتا ہے ایک مینار کا اس کے تل سے 100 میٹر کی دوری پر انڈین کون 30 ڈگری ہے تو مینار کیوں چاہی کتنی ہے تو مینار کیوں چاہی ہو جائے گے آپ کی بھائی اس میں 100 بٹے انڈروڈ 3 کیا ہے 100 بٹے انڈروڈ 3 کیونکہ یہاں پر جو 30 ڈگری ہے وہ سائن 30 ڈگری ہے اور اس کا مان ہے وہ 100 3 ہوتا ہے تو اس کو بٹہ میں رکھیں گے اگلا ہے نیمن کا بہولک آپ کو گیاد کرنا ہے Q10 میں تو یہاں پر دیکھیں Q10 کے اندرہ آپ کا صحیح آنسر ہے وہ س ہوگا کیونکہ 7 ہے وہ سب سے زیادہ بار آیا ہوئا ہے تو بہولک وہی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ بار آتا ہے تو یہاں پر آپ کا صحیح جواب ہے وہ 7 ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلا ہے ایکیوشن یہاں پر دیکھیں ایک ورت کے کسی چاپ کا ڈگری ماپ 180 ڈگری ہے وہ چاپ کیسا ہے ڈگری کا ماپ کتنا ہے بھئی 180 ڈگری ہے تو 180 ڈگری کیا ہو جائے گا ارد ورت ہو جائے گا کیونکہ ٹوٹل کتنا 63 تو ہوتا ہے 12 پائی گھن سہمی آیتن والے گولے کی ترجیا سینٹی میٹر میں کتنی ہوگی تو یہ ہوگی 3 کی گھات 2 بٹے 3 ٹھیک ہے اگلا ہے ورت کا سہترپل گیاد کرنے کا ستر کیا ہے تو ورت کا سہترپل گیاد کرنے کا ستر کیا ہوتا پائی آر اسکوائر ہوتا ہے پریدی کا پوچھے تو یہ والا ہو جائے گا ٹھیک ہے 2 پائی آر تو یہاں دیکھیں یدی انکوں ایک دو تین چار پانچ چھ سات نو میں سے ایک انک چنا جائے تو اس کے سم ہونے کی پرائیقتہ تو یہاں دیکھیں سمانگ کون کون سے دو ہے چار ہے چھے ہے آٹھ ہے سمانگ کتنے ہیں چار ٹوٹل کتنے ہیں نو تو چار بٹے نو اس کی پرائیقتہ ہوگی وہ یہاں پر آپ کا رائٹ آنسر ہوگا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کو کرنا ہے اگلا ہے 3D A پلس B A मائنس B A मائنس 3B کے 22 پدوں کا یوگ کیا ہوگا تو اس کا یوگ ہی 22 ہی ہوگا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کا اثر ہی جواب ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پر آپ کے آتے ہیں رکت ستھان والے آپ کو پرکسہ کے اندر سب سے پہلے object type questions میں اس طرح کی چھانڑی بنا کر آنسر دینا ہے جس سے آپ کی پرکسہ اچھے نمبر دے گا اگلا نیمندی کی پرسنوں میں رکت ستھانوں کی پورتی کرتے ہیں اتر پستیگم آپ کو لکھنا ہے یہاں پر دیکھیں سامانے سرینی ہے سامانتر سرینی ہے 10 8 چھے چار کا سات مندی کی تنا ہوگا تو سات مندی مائنس میں دو چلا جائے گا کیونکہ دو دو گھٹ رہے ہیں دیکھی دس کے بعد آٹ ہوئے پھر چھے ہوئے پھر چار ہوئے کتنے پت ہوگے چار تو پھر اگلا دو ہوگا پھر اگلا جیرو ہوگا پھر مائنس دو ہوگا سات مندی ٹھیک ہے تو مائنس دو آ جائے گا اگلا ہے یہاں یادی قوس تھیٹا برابر انڈروڈ تین بٹا دو ہے تو تھیٹا کا مان کیا ہے تو تھیٹا کا مان تیش ڈگری ہے کیا ہے بھائی تیش ڈگری ہے دو آدھار بٹھوسوں کے سینجن بنے ٹھوس کا آیتن دونوں گھٹکوں کے آیتنوں کے یوگ کے کیا ہوتا ہے بھائی برابر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو یہاں پر برابر لکھ دینا ہے اگلا ہے ورگی کرتا آنکڑوں کا مادی گیاد کرنے کا ستر ہے وہ سگما اگلا ہے ورگ انتراز دس مائنس پندرہ کا ورگ چن کیا ہے تو ساڑھی بارہ ہے دس اور پندرہ کا کیا ہوگا ساڑھی بارہ دونوں کو جوڑ دیجی دس اور پندرہ پچیس پچیس میں دو کا بھاگ دیجی ٹھیک ہے تو ساڑھی بارہ آ جائے گا اگلا ہے ترجہ آر والے ورد کے ایک ترجہ کھنڈ جس کا کون تھٹا آنسو میں ہو تب اس کا چھتر پھل کیا ہوگا تو اس کا ہوگا تھٹا بٹے تین سو ساٹھ ڈگری گونا پائی آر اسکوائر ٹھیک ہے تھیٹا بٹے تین ساٹھ گونا پائی آر اسکوائر آپ کو کرنا ہے دو پاسوں کے ایک ساتھ پھینکنے پر انکو کا یوگ ساتھ آنے کی پرائکتہ کتنی ہے تو ایک بٹا چھے ہے کیا ہے اس کے اندر چھے لکھے ہوئے ہیں تو ایک بٹا چھے اس کی پرائکتہ ہوگی کہ ساتھ آ سکتے ہیں اس طرح سے آپ کو کیوسن کرنا تھا اس کے بعد عزیلہ گتراتمہ کیوسن آپ کے آتے ہیں جن کا آنسر میں آپ کو آنسر کی میں دکھاؤں گا آپ جلدی سے ان کو کیوسنس دیکھ لیجئے یہاں پر دیکھئے یہ دوی گھات پاوپد والا کیوسن انوپاتو والا کیوسن یہاں پر یہ نیمن دی گئے آکرتی میں تربوز یوگم سمروپ ہے یا نہیں یہ بتانا ہے یہاں پر یہ بندو کے ٹو والا آپ کو بتانا ہے سارے کے آنسر میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پر تین کیوسنس آپ کو اس سکرین پر دیکھ رہے ہیں کیوسن نمبر یہ دیکھ رہا ہے دس میٹر اونچی والا آرام سے آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو روک کر کے ویڈیو یہاں دیکھئے ایک سمیں ایک مینار والا اچھے سے آپ دیکھ لیجئے کھنڈ بہ میں صد کیجئے تین پلس دو کیا انڈرود پانچ ایک اپریمیشن کیا ہے اس کو سبھی کو حل میں آپ کو اترمالا میں دکھانے والا ہوں اور یہاں پر یہ دی گئی آکرتی میں یہ پی کیوسن دیکھ رہا ہے آپ کو یہاں پر یہ کیوسن آٹھ نمبر دیکھ رہے ہیں کیوسن نمبر نو آپ دیکھ سکتے ہیں کیوسن نمبر دس آپ کو دیکھائی دے رہا ہے یہ سبھی موشٹ کیوسنس ہیں یہاں پر آپ کو ان کو حل کرنا ہے اور حل کر کے تیاری کر لینے ہی ہے کیوسن نمبر تیرہ آپ کو دیکھ رہا ہے کیوسن نمبر چودہ اور یہاں پر یہ کیوسن نمبر پندرہ ہے ایک تھیلی میں یاد رشیتہ والا اس کے بعد جو چار چار موڈل پیپر میں آپ کو اسپیسل دینے والا اس کو سولوسن میں کروانے والا وہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملیں گے ڈیسک ورک میں بجار میں یوٹیوب پر کہیں بھی نہیں ملنے والا ہے اس کا میں سولوسن بھی آپ کو دکھاؤں گا اور اس کے لیے آپ کو چینل کو سبسکرائب کر کے رکھنا ہے ٹھیک ہے تو آپ تیار ہو جائیے جلدی سے یہ کیوسن نمبر انیس ہے آپ کا یہاں پر دیکھیں بیسوہ نمبر کیوسن آپ کو دکھ رہا ہے یہ انترال والا بنتن والا اتھوہ میں بھی آئے ہوئے ہیں دونوں میں اس کوئی ایک آپ کو کرنا ہے ایک کیسوہ بھی اتھوہ میں ہے دونوں میں اس کوئی ایک آپ کریں گے اور بائیسوہ ہیں یہ دونوں میں سے آپ کوئی ایک کرنا ہے اس طرح سے یہ تھے بائیس کیوسن اب میں آپ کیسے آنسر دکھا دیم یہاں سے آپ یہ آنسر کی دیکھ رہے ہیں یہ تھے اوبجیٹ ٹائپ کیوسن جس کا میں نے آپ کا آنسر عل کروا دیا یا پھر یہ رکھت اسطانوابی دوسری question میں نے آپ کل کروا دی ہے یہ تیسرا question تھا کہ کس طرح سے آپ کو باجی گھنڈ کھنڈ کر کے scf lcm نکالنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں کا یہ question number 2 کا answer تھا تیسرے کا دوسرا یہ تیسرے کا تیسرا question تھا جو ایک ایک number کے آتے ہیں یہ تیسرے کا چوتھا question ہے آپ دیکھ سکتے ہیں answer یہ question number 6 7 8 کا یہاں پر answer آپ کو دیکھ رہا ہے اس کے بعد یہ question number 9 اور 10 کا answer ہے اس کے بعد کھنڈ بہ question کے جو question تھے وہ آپ کے ہیں چوتھا question یہاں اس طرح سے آپ کو حل کرنا ہے اور یہ question number 5 حل کرنا ہے آپ کو اچھے سے یہاں question number 6 کو حل کرنا ہے ٹھیک ہے question number 7 کو حل کر سکتے ہیں یہ question number 8 question number 9 کو اس طرح سے 10 theta والا حل کرنا ہے آپ کو یہ question number 10 کا حل یہاں پر آپ کو ملے گا اس طرح سے اور یہاں پر یہ question number 11 ہے جس کو آپ حل کر سکتے ہیں اور question number 12 یہ question number 13 ہے یہاں پر آپ کو کیوشن نمبر چودہ کا آنسر دیکھ رہا ہے کلپت مادی کیسے نکالنا دیکھ لیجئے یہ سفید پرائیکتہ گیندو والا آسان کیوشن آتا ہے آپ کے بڑیہ چار نمبر آپ کو مل جاتے ہیں یہ اتھوہ میں ہیں دونوں میں اس کو ایک آپ کو کرنا ہے اس طرح سے آپ کو یہ سترون نمبر کیوشن ہے اس کا آنسر آپ دیکھ رہے ہیں جو میں بیسٹ پیپر آپ کے لئے دیکھ کر آنے والا ہوں چار چار اس کے لئے آپ تیار رہیں سبھی سبجیکٹ کی پریخصہ سے پہلے پیپر چار چار میں اپلوڈ کروں گا تو آپ ان کو بلکل سولیشن کر کے میں حل کرواؤں گا تو آپ جرور ان کو دیکھ لیجئے گا اور اس کا پھل سولیشن آپ کو ملنے والا ہے پورن روپ سے حل میں آپ کو کرواؤں گا بھلی وہ ویڈیو آدھے گھنٹے کا ہو جائے تو اس کے لئے آپ تیار رہے ہیں یہ کیوشن نمبر اکیس کا آنسر ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کا سمجھ جایا نہیں کرنا چاہتا ہوں اس لئے جلدی جلدی آپ کو یہ پیپر دکھا رہا ہوں آپ آرام سے گھر بیٹھ کے اس کو حل کر سکتے ہیں یہ تھا آپ کا پیپر کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں جو آپ نے ممی پاپا سے پیار کرتا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کرے گا دھنیواد